گوہ میڈیکل کالیج میں دیر رات کورونا مریضوں کے اموات کا سچاہ سامنے جانچ کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق اکسیجن کی فراہمی نہ ہونا ہے وجہ جس سے جی ایم سی پر مریضوں کا بوجھ آ گیا جانچ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد درگاداس کامت نے کہا کہ بی جی پی کو اس معاملے میں قاتل کہنا درست گوہ کے وزیر اعلیٰ سے استفیقی بھی کی مانگ کیرالہ میں شدید بارش کا قہر لگاتار جاری ریاست میں اب تک چوبیس افراد کی موت اور کئیوں کے لاپتہ ہونے کی ہے خبر محکم موسمیات نے بیس تا چوبیس اکتوبر تک مزید خراب موسم کی کیپیشن گوئی نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں تائنات کی گئیں اور امدادی کاروائیوں میں مدد کے لیے فضائی انخلاء کی ٹیمیں بھی رکھی گئیں ہیں تیار لکھیم پور کھیری تشدد کے خلاف کسان تنظیموں کی جانب سے چلائی جا رہی ہے ریل روکو تحریک اس پر بات کرتے ہوئے راکش ٹکیت نے کہا کہ ریل روکو تحریک الگ الگ ازلا میں الگ الگ مقام پر چلائی جائے گی اور کہا کہ پورے ملک میں وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ کہا روکنی ہے ٹرین لیکن مرکزی حکومت نے اب تک نہیں کی ان سے کوئی بات شو سینہ لیڈر نے ممبئی میں ان سی بی کے طریقے کار کی عدالتی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں دائر کی درخواست درخواست میں آرین کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے خود سے نوٹس لینے پر دیا گیا زور درخواست میں ممبئی ان سی بی کے بدنیتی انتقام کے طریقوں اور رہدداروں کی جانب سے منتخب فلم شخصیات کو نشانہ بنانے کی کاروائی پر بھی کیا گیا سوال بی جے پی رکنے اسمبلی سمیت تین دیگر افراد کو جال سازی معاملے میں ملی پانچ سال کی قید کے سزا ظلہ آئیو دھیا میں بی جے پی رکنے اسمبلی اندر پرتاب تیواری سمیت تین افراد کو دھوکہ دھڑی کرنے کے الزام میں ایم پی امیلے کے عدالت نے پانچ سال کی قید اور ستاون ہزار روپیے بطور جرمانہ ادا کرنے کی سنائی ہے سزا اصولوں کی خلاف ورزے پر اس بی آئی اور سٹینڈر چارٹرڈ بینک پر دو اشارہ پچانوے کروڑ کا جرمانہ ریزو بینک آف انڈیا نے بینک ریگولیٹر کی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر کیا ہے جرمانہ آئید ملک کے سب سے بڑے تجارتی بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا پر ایک کروڑ روپیے اور غیر ملکی بینک سٹینڈر چارٹرڈ بینک پر ایک اشارہ پچانوے کروڑ روپیے کا کسٹمر پروٹیکشن گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے لگایا گیا ہے جرمانہ دہلی کی ایک عدالت نے دوہزار بیس کے فسادات کے ملزموں کو تشدد کرنے پر پولیس پر جرمانہ کیا آئید ساتھی کہا کہ پولیس کمیشنر نے مداخلت نہ کرنے کی ہدایت کو کیا ہے نظرانداز میجسٹریٹ آرون کمار نے پولیس کو شکایات اور الگ کرنے اور ملزمان کے معاملے میں عرضی دائر کرنے میں تاخیر پر پچیس ہزار روپیے کا جرمانہ کیا آئید پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں نچلی سطح پر اس کے باوجود حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو چوٹوں پر داغنے کا کر رہی ہے کام موڑی حکومت کے اقتدار میں لاکھوں کروڑوں روپیے ٹیکس سکھٹے کیے گئے لیکن عوام کی زندگیوں میں راحت پہنچانے والی ایک بھی اسکیم نہیں بنائی گئی کرناٹک اپوزیشن لیڈر سیدرامیہ نے وزیرالہ بسوراج بومی کو ایڈیو رپا حکومت کے کرپشن کا حصدار دیا قرار ایڈیو رپا کی کابینہ میں بحیثیت وزیر داخلہ بومی نے بھی مچائی ہے خوب لوٹ ساتھی کہا کہ بومی عوام کے منتخب کیے گئے وزیرالہ نہیں بلکہ رسس نے انہیں عوام پر کیا ہے مسلط اور ریاست میں مذہبی منافرت کو بڑھا ہوا دے کر ریاست میں زافرانیت کا ہوا دینے کی کوشش میں ہیں لگے ہوئے پاکستان میں واقع بلوچستان یونیورسٹی کے باہر بڑا دھماکہ ایک آدمی ہلاک متعدد افراد ہوئے ہیں زخمی یونیورسٹی کے پاس ہوئے دھماکے میں ایک پولیس افسر کے مرنے کی خبر جبکہ سترہ لوگ ہو گئے ہیں زخمی واقعے کی اطلاع ملتے ہی لاو انفورسمنٹ ایجنسی اور بچاؤ افسر حادثے کی جگہ پہنچے سیکیورٹی افسران نے علاقے کی گھیرہ بندی بھی ہے کر دی گئی